بی ایس پی نیتا مہند گپتہ ہتیا کان کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ پرانی رنجش کے چلتے بی ایس پی نیتا کی ہتیا کی گئی تھی اس معاملے میں ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ابھی بھی ہتیا کے چھے آروپی گرفتاری سے باہر ہیں چھتر پر ایس پی امیس سانگی نے پریس کانفنس کر بی ایس پی نیتا مہند گپتہ ہتیا کان کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہتیا میں سنلپت سات آروپیوں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ابھی بھی چھے آروپی فرار ہیں پولس کی ٹیم گھٹت کر فرار آروپیوں کی تلاش کی جاری ہے انہوں نے بتایا کہ پورانی رنجیش کی چلتے بی ایس پی نیتا کی ہتیا کی گئی تھی یہ چار تارک کو گجراج پیلیس جو کی ساگر روڈ میں استے تھے اس کے سامنے آٹھ اور سو آٹھ کے بیچ میں اس کے بعد ایک وشیش ٹیم اس میں بنائی گئی تھی جس میں چار تارک کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو پورا گھٹنا کرم ہے اس میں کل سات آروپی ابھی سمبھاویت ہیں اور ان سات میں سے جو گولی چلائی ہے وہ تین لوگوں نے چلائی ہے چار این لوگ وہیں پر بیک اپ کے روپ میں کھڑے ہوئے تھے تین آروپی اس میں سے جو ابھی پتا چل رہا ہے ایشانگر چھیتر کے رہنے والے ہیں جن سے مہین گپتا کی پرانی برائی چل رہی ہے تین آروپی بہار کے ہیں اور ایک انہیں آروپی جو آج پکڑا گیا ہے یہ چھترپور کا رہنے والا ہے اس میں پلاننگ کر کے پورا مرڈر کیا گیا ہے جنوری مہا میں ان لوگوں نے یہاں پہ ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور بیچ بیچ میں سبھی جو اپرادی ہیں یہاں آتے رہے اور انہوں نے پلاننگ کی اور موقع دیکھ کے چار تاریخ کو اس گھٹنا کرم کو انجام دیئے ابھی بیس آر روپے کا ان کی اوپر انہم ہے اور اب جو آروپی بچے ہوئے ہیں ان کی اوپر پرتک پرتک انہم بڑھانے کا پرتیویدن آئی جی سرکیو اور بھیجا جا رہا ہے آہ بیک رہے ہیں ڈکھل نیوز